بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انکتنا و ایلن تخفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین یہ وہ آیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت پڑی جب وہ جنت سے نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو یہ آیت اس وقت کی ہے تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری را گزر میں قدم قدم کہیں ارچ ہے کہیں دور ہے یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہی میری خطا صحیح تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل کیونہ مر سے چوت ہے سب سے پہلے تو میں پیر سرکار جی کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یکم ربی اول کا موقع دیا اور یہاں بہت سارے لوگوں کے علاوہ سجاد اکبر عباسی جوان صاحب جو ہمارے کالج کے اور دوستوں میں سے ہیں یہ دنیا جو تھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بنائی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اور جب میں نے وہ آیت پڑی تھی تو میں نے سارا پھر لوگ اس لیے لیا کہ میں نے کہا بتاؤں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ اگر ان کے آسوں کو کٹھا کر لیا جاتا تو دنیا میں کتنے سمندر بھی بن جاتے تب بھی یہ پانی جو تھا ختم نہ ہوتا اور معافی انہیں کس وقت ملی جب انہوں نے اللہ کو کہا مجھے محمد کے صدقے معاف کر دو اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ محمد کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھے تراش خراش کے اور میرے اندر روح ڈالی جا رہی تھی تو جو سب سے پہلی چیز مجھے نظر آئی وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے سوچا کہ یقیناً کوئی ایسی شخصیت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ جنوی ہوئی ہے تو میں نے وہ سوچ کے آپ سے کہا کہ محمد کے صدقے معاف کر دیں اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور یہ مستند بات کی ہے میں نے اس لیے کہ بہت سارے علماء اکرام سے بھی بات سنی ہے اور جب حضرت موسیٰ دریائے نیل کروس کر کے کھڑے ہو گئے اور فیرون کی فوج آنا شروع ہوئی تو ان کے لوگوں نے کہا آپ نے تو ہمیں پسا دیا پیچھے بھی سہرہ ہے آگے سمندر ہے دریا ہے سمندر ہے اور یہ تو تو اس وقت جب دریائے نیل کھل نہیں رہا تھا تو انہوں نے دروش شریف پڑھ کے اپنے اسے کو لگایا اور سمندر یا دریائے جو بھی تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ پورا کافلہ آرام سے گزر گیا تو یہ ہے وہ باتیں کہ ایمن جب لیلت القدر کی رات تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا تو انہیں جو امامہ پہنایا گیا وہ وہ امامہ تھا جو دنیا بنانے سے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میرا پہنمبر آئے گا تو یہ پہن کے آئے گا یہ سارے ثبوت میں نے اس لیے دیئے آپ کو کہ جب دنیا نہیں تھی تو تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اگر تھوڑی سی بھی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر لیں تو یہ جنت میں جانے کا بہترین راستہ ہے لیکن محبت خالی محبت نہیں ہوتی محبت میں مومن بننا پڑتا ہے خالی مسلمان بننے سے کام نہیں چلتا کہ آپ کہیں جی میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اور بس میرے جنت میں دروازہ پکا ہے نہیں کسی نے پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے آپ خود کہیں اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ کا باپ آپ کا بزرگ آپ کو چار مرتبہ کہیں اور آپ اس کی بات نہ مانیں اور پھر آپ انبید کریں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے محبت کریں گے آپ کے بزرگ تایا چاچا اور آپ سے محبت کریں گے نہیں وہ کہیں گے یہ بڑا بدلی حاضر انسان ہیں میں اس دن میں اس دن تقریر کرنے کیا علی مسجد حضور تو میں نے اہل تشریح کو کہا کہ یہ جو آپ بڑا یہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور جو میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس کے ذریعے نہیں بخشے جائیں گے یہ میں وہاں کیا کیا ہے ان کے بیچ میں میں نے کہا جب قیامت کا روز ہوگا اور حضرت امام حسین جو نواسہ رسول ہیں وہ بلا کے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں میرے لئے کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے جناب مجلسیں اٹینڈ کی ہم نے جا کے جناب جلوس نکالے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ کیا میں نے قربانی اس کام کے لئے دی تھی میں نے تو قربانی اس لئے دی تھی کہ یہ بتاؤ کہ جب کہیں ظلم ہو رہا تھا جب کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی کہیں کسی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی جب غلط کام ہو رہے تھے تو تم کہاں تھے وہ کہیں گے ہم تو یہ کام کر رہے تھے کہ اس وقت حضرت امام حسین یقین کر دیا میری بات بڑی سخت ہے اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے کہ ہم صرف اس میں خوش ہو جائیں کہ یار بس نہیں ہم نے یہ بارہ ربی اول منع نہیں ہے اور بس شاید بخشے جائیں گے نہیں ہمیں ان کی ہدایت پہ بھی عمل پڑتا حضرت امام حسین فرمائیں گے کہ تم میرے نہیں ہو میں نے تو قربانی اس لیے دیتی تھی میں نے تو اس لیے دیتی کہ ظلم کے خلاف میں لڑوں گا تو بات یہ ہے کہ مفتوب تو میں بہت ساری کر سکتا ہوں کرتا جلا جاؤں یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کیونکہ میرا جینا اور مرنا آپ کو پتا ہے میں سطن نبوت میں بھارت بھی اٹیچ ہوں میں ان کے لیے بھی کام کرتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالی جب مجھے موت دے تو یا تو ان کا نام ہو یا ان کے نام پہ مر جاؤں لیکن خالی مرنے سے کام نہیں چلے گا مجھے کچھ کردہ بھی پڑے گا تھوڑا سا میں وزارت سمالی ہے میں سج بتا رہا ہوں آپ کو میں جن دن وزارت سمال نے کیا ایک تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالی مجھے آجز اور فقیر بنانا تکبر نہ دینا دوسرا میں نے کی کہ اللہ تعالی اگرچہ میں خاک کی خاک کی خاک ہوں مجھے حضرت عمر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کی حکومت کرنے کا موقع دینا میں نے کہا نا میں خاک کی خاک کی خاک ہوں میرا ان سے کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن میں نے موڈل ان کو بنا لیا اپنا حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تو جب میرے پاس یہ ہوگا اور تیسری چیز جب میں نے سوچا کہ اللہ نے جب مجھے وزارت دی ہے تو مجھے جنت میں اگر جانا ہے تو مجھے لوگوں کے دلوں کے ساتھ پانا چلے گا مجھے اگر آخرت کا فوق ہے اب میں ہر کام آخرت کرتا ہوں بہرحال باتیں بڑی ہیں کرتا چلا ہوں ختم نہیں ہوگی میں پیر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور میں یہ یقین کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے یہ اٹینڈ کیا مجھے دیر تھوڑی سی بس میری وہ ہوگی کمیونکیشن کا مسئلہ ہو گیا لیکن پیر صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور یہ جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہماری اللہ تعالی عبادت سمجھ کے قبول فرمائے اور یقینا کریں گے کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالی بھی کرتے ہیں مطلب دنیا کا کوئی اور عمل اللہ تعالی نہیں کرتے اور جب اللہ اتنی محبت کرتے ہیں اور آج ہم محفل میں بیٹھ کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں گے یقینا اللہ تعالی خوش ہو رہے ہوں گے اور بس میں آخر میں اس نات کے کچھ شیر کے ساتھ جنہیں تیرہ نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گزر گئے جنہیں تیرہ نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گئے اور ساری میرے چودی خرشی صاحب تو رہی گئے یہ میرے بڑے زبردست ہیں اور یہ یہ بڑی محبت کرنے والے آدمی ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ سیرت نبی کو انہوں نے کافی زندہ رکھا ہوا ہے ملاد اللبی کے میں جلسے میں بھی ہوتے ہیں تو میں یہ فرمایا کہ جنہیں تیرہ نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گزر گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سمل گئے تو ہی کائنات کا راز ہے تو ہی کائنات کا راز ہے تیرا عشق بیری نماز ہے تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے تو مصوری کا کمال ہے تو خدا کا حسن جمال ہے جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے اور آخری خوبصورت شیر ہے واصف علی واصف کا تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا براد سمجھا ہے اس قدر تجھے جب پکارا چشمے تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی فیر صاحب کے اس درگاہ کو اس ساری رونکوں کو اور زیادہ پر رونک کر دے کیونکہ یہ اللہ کے عددی کا پرچار کر رہے ہیں اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ